مولانا محمد سالم قاسمی صاحب کی خدمت میں سپاس نامہ پڑھنے کے لئے تشریف لا رہے ہیں شبال ختم ربوت لندن بیسے حافظ محمد حمزہ السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ سپاس نامہ اقیدت وخدمت جناب مولانا محمد سالم قاسمی محتمی دارالعون دیوبنگ کی خدمت آئیہ میں حضرت دامت برکاتکم ومکاربتوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم مسلمانانی لوکے اس دنانہ سالی میں آپ کی استقلیف فرمائے کے دل کی گہرائیوں سے شکر بزار ہیں کہ آپ نے اپنی آمد سے سرزمین انگلینڈ کو مشرف فرمایا آلی جراب دارالعون دیوبنگ اپنے مسلح کی اعتدال میں ایک تاریخی شورت کرتا ہے ہندوستان کے جمہور مسلمان جب ایک علیدہ خطہ کے حصول کے لئے اٹھے توکاری عظم نے ان سب کی دینی قیادت کے لئے دیوبنگ کے محدث جلید مفسر قنان علامہ شپیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی صدر محمد کے محتمی دارالعون دیوبنگ کو اپنے ساتھ لیا قیادت عظم کا یہ انتخاب اس لئے تھا کہ تمام مسلمانوں میں دیوبنگ ہی ایک نکتہ اعتدال ہے جو سب مسلمانوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں اور ان کے ہاں پوری تاریخ میں دوسرے فرقوں پر وہ اہل حدیث ہو یا بریوی کبھی کفر کے گولے نہیں پھینکے گئے یہ حضرات ہمیشہ افرات و تفریت سے دور رہے ہیں اور سوائے جاہلوں کے ان کے خلاف کبھی کسی کو بدزبان نہیں پایا گیا قیادت عظم کے اس بیان کی تائیر پاکستان کے علی پور سیدہ کے مشہور بزر پیر جماعت علی شاہ صاحب نے لہور میں مسلم لی کے ایک کھلے اجلاس میں مولانا شبیر احمد عثمانی کو گلے لگا کر استہاں فرمائی جلسے میں حضرت قبلہ عالم نے کھڑے ہو کر فرمایا علامہ شبیر احمد صاحب میرے بھائی ہیں خبہ دار ان کے ساتھ کوئی گستاخی نہ ہو میرے سامنے انہوں نے اپنے عقیدے کی وضاحت کر دی ہے وہ وضاحت کیا تھی جو مولانا شبیر احمد عثمانی نے وہاں لوگ لاکھوں کے اجلاس میں فرمائی اسے سنیے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام میں گستاخی اور بے عقبی کرنے والوں کو کافر اور مرتد سمجھتا ہوں یہی میرے اور میرے اس آدھا کا ہے جب بھی جماعت علی شاہ صاحب نے اسے قبول فرمایا تو پورے پاکستان میں دو بندی بریلی اختلاف ختم مانے گئے اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاکت علی خان نے مولانا احتشام الحق خانوی کو پورے پاکستان میں درس قرآن دینے کے لیے ریڈیو پر معمول کیا اور انہیں پورے امت اسلامیہ کا نقطہ اعتدار کھرایا پاکستان میں کسی اور فرقے کو یہ سعادت نہیں ملی کہ دیگر سب فرقوں میں نقطہ اعتدار کھرے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو مراکز اسلام مانے اور یہ نہ کہے کہ ماذا اللہ مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے دودھ خوشک ہو چکا ہے جیسا کہ قادیانی کہتے ہیں حضرت علی قدر جب علماء دیوبنگ کی زبان کبھی دوسروں پر کفر کے گولے نہیں پھینکتی تو ظاہر ہے ان کے ہاتھ بھی کبھی مسلمان کے کسی طب کے خلاف نہیں اٹھ سکتے سو یہودیوں کے سوا اس حلقہ اعتدار کو کبھی کوئی دہشت پسند نہ کہے گا ہم قادیانیوں پر تہشت گردوں کی اس کاروائے کی بھی سخت مصمت کرتے ہیں جو پچھلے دنوں انہوں نے نہور میں کی حکومت جن کو جان و مال کا تحفظ دے چکی ہو ان پر ہاتھ اٹھانا حقیث جائز نہیں قادیانیوں پر فتوہ کفر دینے میں بھی علماء دیوبنگ بہت محتاط رہے ہیں اس میں بھی انہوں نے کوئی جلد بازی نہیں کی پاکستان میں جب انیس سو تری پن میں تحریک ختم نبوت چلی تو اس میں امیر شید مولانا سید عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی نکتہ التدار تھے جو ابو البسنات مولانا محمد احمد قادری اور مولانا سید محمد دعو وزنوی اور صاحب زادہ پیر فیض الحسن شاہ ساتھ کو ساتھ لے کر چلے انگلستان میں بھی انہی حضرات نے سب سے پہلے مسلمانوں کو نمازوں پر لگایا جب اکثر لوگ نماز بھوٹ چکے تھے اور انہیں مسجدیں اور مدرسے قائم کرنے پر لگایا انہی تبلیغی حلقوں میں کبھی کوئی فرقہ ورانہ صدا سننے میں نہ آئی تھی حضرت وعدہ آپ کی آج مانچسٹر میں آمد اس لیے بہت اہم ہے کہ آج اسرائیل کے ایجنٹ اور مسلمان کے چھپے دشمن مسلمانوں کو لڑانے کے لیے کھلے میدان میں آ گئے ہیں اور پاکستان میں جہاں بھی دہشتگردوں کا کوئی دھماکہ ہو وہ اس کا بوجھ مسلمان کے مختلف طبقوں پر ڈاتے ہوئے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے پر اکسا رہے ہیں خدا کرے آپ کی تشریف آرمی سے مناخوں کی یہ چاندشیں یکسر ناکام ہوں اور جس طرح عقیدہ ختم نبوت سب مسلمانوں کو ایک چھتری میں لیے ہوئے ہیں اسی طرح مسلمان بھی آپس میں پوری روہ داری سے ایک ہو کر رہیں ایک ہو کر چلیں اور ان فتنوں سے بجے جو ہر جگہ توہین رسالت کا علاوہ اگلتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھلے بندوں بحثیں کرتے ہیں استغفراللہ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے شر سے بچائے ہم سکوٹ لینڈ میں آپ کے صاحب زادہ حضرت مولانا محمد صفیان قاسمی کے دو جلائے کے خطبہ جمعہ میں اس نکتہ اعتدار کو پیش کرنے پر آپ کے تھے دن سے شکر بزار ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ سکوٹ لینڈ کے مسلمان علماء بیوبن کے بتائے ہوئے نکتہ اعتدار پر قائم رہیں گے این دعا از من واز جملہ جہاں آمین باد ہم ہیں آپ کے اقیق من شومان ختم نبوت فورم یورپ